اپنے اینا روز مسلمنی نونکہ حسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے ایک طرف مستقبل میں خود کو ہر قسم کے احتصاف سے بچانے کا بندوبست کر لیا اور دوسری طرف الیکشن سے پہلے آپوزشن کو کیسوں میں پھسانے کا تہیہ کر لیا۔ جیو نیس کے پروگرام آنچا حازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے نیب آرڈینیس پر حکومت کو تجاویز بنجوری کے لیے نہیں بحث کے لیے دی تھی۔ حکومت سنجیدہ ہوتی تو قانون میں ترمیم اتفاق کے رائے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چیئرمن ناب کے مدت میں توسیع نہ صرف غیر قانونی بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے سلیکٹیڈ حکومت یقینی بنا رہی ہے کہ وزیراعظم ان کا خاندان دوست اور حکومت احتساب سے محفوظ رہے وفاقی وزیر عصد عمر کا آپوزشن کو جواب کہا ناب آرڈیننس این آر او نہیں ہے اس میں ترمیم ضرور ہوگی ساری قوم پریشانی میں ہے کہ کیس چلتے رہتے ہیں انجام کو نہیں پہنچتے تحقیقات کے ادارے تو پہلے بھی تھے لیکن وہ حکومت کے ماں تحت تھے ناب کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک آسات ادارہ ہو جو سیاستدان اور حکومت پر چیک ان بیلنس رکھ سکے اوپوزشن کا موقف ہے کہ نئے ناب آرڈیننس کے ذریعے تو وفاقی اور صوبائی کابینہ کے فیصلوں کو ناب سے تحفظ دے دیا گیا ہے نئے آرڈیننس حکومت پر چیک ان بیلنس کیسے رکھے گا بلوچستان کے کئی علاقوں میں زلزلہ آ کر چلا گیا لیکن تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا خواتین اور بچوں سمیت بیس زندگیاں لے گیا تین سو سے زیادہ زخموں سے چور متاثرہ علاقوں میں پھر رات آ گئی ہر نائی میں ملبے کا ڈھیر بنے درجوں اور مکانات کے بے گھر مکین کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور انتظامیہ کی جانب سے کھانے پینے کا سامان اور خیموں کی فرہامی ملبہ ہٹانے کیلئے ہیوی مشین بی بھی پہنچا دی گئی لیکن خیموں کی تعداد متاثرہ خاندانوں کے مقابلے میں کم سیف اللہ، زیارت، کانوزئی، لورا لئی، مسلم باغ اور کان مہترزئی میں بھی زلزلے سے نقصانات گدشتہ رات تین بجے آنے والے زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ نو تھی مرکز ہر نائی کے قریب تھا چند لمحوں میں آشیانے زمین پر آگرے لوگ بے گھر ہو گئے کئی مکان مکمل برباد ہو گئے کئی ٹوٹ پھوٹ گئے ہر نائی کے زلزلہ متاثرین، حکومتی امداد کے منتظر علاقے میں کھانے پینے کے چیزوں کی بھی ضرورت پی ڈی اے میں، ہلال احمر، پاک فوج کے جوان فرنٹیر کور اور زلی انتظامی کے امدادی کاروائیاں کمبل، خیمے اور دیگر اشیاء کے فرہامی آئی ایس پی آر کے مطابق زلزلے سے متاثرہ آبادی کے لیے ضروری خوراک اور پناہ گاہیں پہنچا دی گئیں نو شدید زخمیوں کو پاک فوج کے ایوییشن ہیلکاپٹر پر کوئٹہ منتقل کیا گیا وزیراعال اور گورنر بلوچستان کا ہر نائی کا دورہ جان کمال نے کہا کہ ہر نائی میں تبدی انداد کے لیے ڈاکٹرز اور دیگر عملہ پہنچ گیا ریسکیو ریلیف آپریشن جاری ہے چھٹیوں کی چھٹی ہو گئی ناغے ختم، وقفہ ختم، چھٹیاں ختم اب بچے پورا ہفتہ سکول جائیں گے انسی اوسی نے بڑا اعلان کر دیا پیر سے سکول پورا ہفتہ کھولیں گے تعلیم ادارے معمول کے مطابق کھولیں گے انسی اوسی کے سربراسد عمر نے کہا کہ تعلیم ادارے کھولنے کا فیصلہ ملک میں کرونا کیسز میں کمی کے بعد کیا گیا اس سے پہلے کرونا ایس او پیس کے مطابق سکولوں میں پچاس فیصد حاضری کے ساتھ ایک دن چھوڑ کر بچوں کی کلاسی لی جا رہی تھے خزانہ بنانے کا فیصلہ شوکت ترین کی بطور وفاقی وزیر چھے مہینے کے مدت سولہ اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے آئین کے تحت وزیر آزم کسی غیر منتخب شخص کو چھے مہینے کے لیے وفاقی وزیر بنا سکتے ہیں سولہ اکتوبر کو شوکت ترین سے وزارت خزانہ کا قلمدان واپس وزیر آزم کے پاس چلا جائے گا شوکت ترین بطور مشیر ای سی سی سمیت کابینہ کمیٹیوں کی صدارت نہیں کر سکیں گے حکومت کا شوکت ترین کو خیبر پختونخواہ سے سینیٹر منتخب کرانے کا فیصلہ کس سینیٹر سے سیٹ خالی کرائے جائے گی فیصلہ نہیں ہو سکا پاکستان سے کھیلے بغیر لڑ جانے والی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم دوبارہ آنے کے لیے تیار نیوزیلینڈ کرکٹ کا پاکستان کرکٹ وورڈ سے رابطہ آئندہ ہفتے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا پی سی بی کے چیئرمن رمیز راجہ نے خوشخبری سنا دی کہا کہ نیوزیلینڈ کو نویمبر دوہزار بائیس میں دورے کی تجویز دے سکتے ہیں سینیٹ کیا قائمہ کمیٹی برائے بینل صوبائی رابطے کے جلاس میں بریفنگ دوران رمیز راجہ نے کہا کہ مغربی کرکٹ بورڈ کے خلاف ایشیائی بلوگ بنانے کے لیے قومی ٹیم کے میار کے ساتھ ساتھ بورڈ کی معیشت کو بہتر کرنا ضروری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پچاس فیصد آئی سی سی کے فانڈنگ پر چلتا ہے کمیٹی آرقی نے تجویز دی کہ کسی طرح چین کو کرکٹ میں لے آئیں رمیز راجہ نے جواب دیا کہ چین کو جلد کرکٹ میں لارہیں پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز منسوق ہونے کے اٹھارہ روز بعد انگلش کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ان واتمورٹ عہدے سے مصطافی واتمورٹ کے عہدے کی مدد پانچ سال تھی لیکن دس مہینے ہی عہدے پر رہے دورے پاکستان منسوق ہونے کے بعد تنقید کی ذات میں تھے انگلش کرکٹ ٹیم نے دو ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے اسی مہینے آنا تھا لیکن نیوزیلینڈ ٹیم کا دورہ منسوق ہونے کے بعد انگلش بورڈ نے بھی دورہ منسوق کر دیا تھا دورے کی منسوقی پر انگلش بورڈ کو ملک کے اندر بھی شدید تنقید کا سامنا تھا پوارٹ مور کا کہنا ہے کہ کرونا کے بعد کے حالات ان پر کافی اثر انداز ہوئے وقت آ گیا ہے کہ بورڈ کو نیا چیئرمن سنبھالے امریکی نائف وزیر خارجہ وینڈی شیئرمن پاکستان پہنچ گئیں وہ وفد کے ہمرا خصوصی تیارے پر اسلام آباد پہنچیں وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے کے حکام نے امریکی نائف وزیر خارجہ کے استقبال کیا وینڈی شیئرمن پاکستان میں اہم شخصیات سے ملاقات کریں گی آئندہ انتقابات ہر صورت الیٹرونک ووٹنگ مشین سے ہوں گے وزیر آزم عمران خان کا تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے جلاسے خطاب کہا اوورسیز تیار رہیں ان کو ووٹ کا حق لے کر دیں گے وزیر آزم کو ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے اور عرقین قومی و صوبائی اسیملی کو اپنے حلقوں میں جا کر عوام کو صورتحال بتانے کی ہدایت مہنگائی پر کہا کہ یہ پورے دنیا کا مسئلہ ہے پاکستان میں دوسرے ممالک کے نسبت کم مہنگائی ہے مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف شباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جاڑو پھیڑ رہی ہے آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی مترمہ ہے اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی یوں رو رو کہ تو عشقوں کی آبرو نہ گوا گھر کی بات بھر ہی میں رہے تو اچھا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے مریم نواز پر وار کہا کہ مریم نواز شہباز شریف کے کیے قرائے پر پانی پھیڑ دیتی ہیں گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے مریم نواز فوج کے خلاف خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں غیر ذمہ داران بیانات دے کر اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں فوج نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کیا فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے فوج میں جرنیلوں کی ترقی اور تبادل معمول کا کام ہے وزیراعظم نے پینڈورا پیپرز پر سخت کاروائی کی اہدایت کی ہے اقتصادی رابط کمیٹی نے ٹیمارٹر اور پیاس کی برامت پر پابندی لگانے کا اختیار وزیر خزانہ کو دے دیا وزیر خزانہ پیداوار اور طلب کا جائزہ لے کر اس بارے میں فیصلہ کریں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیشنل ریمیڈنس لویلٹی پروگرام کی منظوری بھی دے دی جس کے تحت بیرون ملک سے ذر مبادلہ بھیجوانے والوں کو پوائنٹس کی بنیاد پر پی آئی اے ٹکٹ، موبائل سیٹ اور دوسرے انعامات دیے جائیں ربیل اول کا چاند نظر آ گیا آج یکم ربیل اول ہوگی روت حلال کمیٹی کا اعلان بارہ ربیل اول انیس اکتوبر بروز منگل کو ہوگی وزیر آزم کے معاون خصوصی حافظ ظاہر اشرفی نے کہا ہے کہ وزیر آزم کے ہدایت پر ملک بھر میں عشر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم منائے جائے گا اس موقع پر ملک بھر میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اقلیتوں اور عورتوں کے حقوق پر سیمینارز اور کانفرنسز ہوں گی اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونکا میں ڈینگی مچھر کے وار اسلام آباد میں ایک اور مریض انتقال کر گیا ایک مہینے میں پانچ افراد جان سے چلے گئے چوبیس گھنٹوں میں مزید چھانویں افراد وائرس میں مبتلا مضافات میں وبا شدت اختیار کرنے لگی خیبر پختونکا میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو سا سات کیسے سامنے آئے ایک سا اناسی مریضوں کا تعلق لہور سے نکلا خیبر پختونکا میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے تین مریض انتقال کر گئے صوبے میں ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئے عالمی دارے صحت نے افریقہ میں بچوں کو ملیریا ویکسین بڑے پیمانے پر لگانے کی سفارش کی ہے مچھر سے پیدا ہونے والی بیماری سے ایک سال میں چار لاکھ سے زیادہ امبات ہوتی ہیں ماہرین نے ویکسین کو ملیریا کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی پیش شفت قرار دیا ہے امریکہ کی قومی سلامتی پالیسی میں نیا موڑ امریکی خوفی ایجنسی سی آئی اے نے ایران اور شمالی کوریا کے خصوصی مشن سینٹرز بند کر کے چین سے متعلق معاملات دیکھنے کے لیے آلہ سطح کا خصوصی چائنہ مشن سینٹر قائم کر دیا سی آئی اے نے چین کو اکیسوی صدی میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا جوگرافی آئی اور سیاسی خطرہ قرار دے دیا تنزانیہ کے عالمی شہرتی آفتہ مصنف عبدالرزاک گورنا کو عدب کا نوبیل انام مل گیا تہتر سالہ عدیب نے تنزانیہ کے جزیرے زینزیبار کو عالمی عدب کے نقشے پر نمائع کیا اپنے ملکی سماجی حالت اور حجرتوں کے قرب کی کہانیاں لکھیں ان کی ایک نوول کا اردو میں ترجمہ یاد مفارقت کے نام سے ہو چکا ہے عبدالرزاک گورنا، نجیب محفوظ اور اورحان پامک کے بعد عدب کا نوبیل انام حاصل کرنے والے تیسرے مسلمان عدیب کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کی لہر قلندس کے ہائی پرفارمنس سینٹر آمد پرفارمنس سینٹر میں پودا لگایا سہولیات کا جائزہ لیا لہر قلندس کے چیف ایگزیکیٹیو واطف رانہ نے کہا کہ بابا رازم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں نوجوان کھلاڑیوں کا رول موڈل بن چکے ہیں پاکستان پرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے برطانوی ہم منصف کے مصطافی ہونے کے ٹوئیٹ کی پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا بعد میں کہا کہ پچھلی ٹوئیٹ ان کے ٹوئیٹر اکاؤنٹ پر غلطی سے پوسٹ ہو گئی لہور میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا دوسرا مرحلہ سدرن پنجاب نے سینٹرل پنجاب کو چھے وکٹو سے ہرا دیا دوسرے میچ میں بلوچستان نے خیبر پختونخوا کو چھے وکٹو سے شکست دی راول پنجی میں سیلیبرٹی پریمیر لیگ جاری شو بس کے ستارے کرکٹ کے میدان میں جگمہ گانے لگے ٹورنمنٹ دس اکتوبر تک جاری رہے گا ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں فرق گوس بہاڑوں کی وادی گلگت بلدستان میں بسنے والی خواتین کھیلوں میں اپنا نام بنانے کے لیے پور جوش فوٹبال ٹورنمنٹ کے بعد اب گلگت کے علاقے گوجال میں خواتین کا کرکٹ ٹورنمنٹ ہوا جس میں وادی کے دس گاؤں کی کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی اور جیو ٹی وی پر نشر کی جانے والی سیونسکار انٹرٹینمنٹ کی ڈراما سیریل رنگ مہل نے آغاز سے اختتام تک دیکھنے والوں کی دل جیت لیے ریٹنگ چارٹ پر چودہ اشاریہ آٹھ نمبر کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا میدان مارک